سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حج کے تعلق سے بات کرنی ہے آج ایک عام سا امتی ایک عام سا بندہ جو اپنے آپ کو عاشقِ رسول کہتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے جو اپنے آپ کو مصطفیٰ کا غلام کہتا ہے وہ بندہ چاہے عمرہ کے ذریعے چاہے حج کے ذریعے جب حاضری حرمین طیبین ہوتی ہے تو وہ اپنی ایک ایک بات کو بیان کرتا ہے ایک ایک بات کا ذکر کرتا ہے کہ میرے ساتھ حرمِ پاک کے مبارک شفر پر یہ بات پیش آئی یہ واقعہ پیش آیا ایسا ہوا تھا ایسا معاملہ ہوا تو میں کہتا ہوں جب عام سا بندہ اپنی باتوں کو بھول نہیں سکتا اپنے اس مبارک شفر کو فراموش نہیں کر سکتا تو وہ تو پیروں کے پیر ہے وہ تو سلطانِ بلایت ہے وہ تو تمام ولیوں کے سردار ہے پھر ان کا سفرِ حج بڑا بے مثال ہوگا اور ہوگا نہیں ہوا ہے ہوا ہے اسی کو موضوع بنانا ہے آج اور اسی کے تعلق سے بات کرنی ہے سرکارِ بقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں تو اپنی زندگی میں کئی مرتبہ کعبے کا حج کیا بلکہ وہ کعبے کا حج کرنے جاتے تھے یا پھر میں آلہ حضرت کا عشق بیان کروں دیکھو کوئی آلہ حضرت پھر یوں ہی نہیں کہلا تھا یقیناً اس میں وہ بات ہوتی ہے تب ہی لوگوں کی زبان نہیں رکھتی کہتے ہیں سارے اکتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف آلہ حضرت نے جب ہوس پاک کی منقبت بھی لکھی تو کلم اٹھا کر کیا انداز کے ساتھ عدب بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں سارے اکتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف اور اے ہوس پاک آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ کعبہ کرتا کہ تواف دھرے بالا تیرا آلہ حضرت اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نیسار آلہ حضرت شمع اکتو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا آلہ حضرت اللہ اکبر حضرت محترم سرکار غصفاق رحمت اللہ علیہ جب اپنے پہلے سفر حج کے لئے گئے آلہ حضرت تو آپ کے ایک شہزاد ہے سیدنا سید عبد الرزا قادری رحمت اللہ علیہ آلہ حضرت وہی اسی روایت کو بیان فرماتے ہیں اور کتاب کا نام ہے تجلیات غوث آزم آلہ حضرت اللہ نے میرے غوث کو ایسے مرتبے عطا فرمائے ہیں نا ایسے مرتبے اللہ نے عطا فرمائے بات سنتے ہیں تو بہت سارے لوگ مشکوک ہو جاتے ہیں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں سوچتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں کرامت کہتے ہی تو اسے ہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئے کرامت کی ڈیفینیشن کیا ہے لیکن بات جب ہم کرے تو حوالہ بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے سیکی طرح عبد الرزاق قادری جو سرکار غوث پاک کے شہزادے ہیں وہی اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کتاب کا نام ہے تجلیات غوث آزم کہتے ہیں جب میرے والد محترم سفر حج کے لیے نکل لینا تو آج کل کے جیسا تو سفر تھا نہیں کہ آپ ائرپورٹ پہنچے ساری کاغذات کی فرمالٹیز سے فارغ ہوئے اور آپ ائر میں بیٹھ گئے ساڑھے تین چار گھنٹے میں آپ پہنچ گئے حرم کعبہ بڑی مشکتوں کا سفر ہوتا تھا بڑی مشکلوں کا سامنا ہوتا تھا پھر جا کر انسان اپنے شہر سے مکت المکرمہ حرمین طیبین پہنچتا تھا بلکہ بہت دور کا زمانہ نہیں ماضی قریب میرے والد محترم کئی مرتبہ حج کے لیے گئے انہوں نے زندگی میں جتنے حج کیے سب اسٹیمر کے ذریعے کیے آخری حج 96 کی سال میں جب انہوں نے کیا وہ آپ میرے والد محترم نے پلین کے ذریعے کیا تھا تو یہ جو ساری آرام آشائش یہ سارے جو معاملہ تھے یہ بہت زمانے سے نہیں بس سمجھے کہ یہ کچھ سالوں کی آشائش ہے ورنہ بلکل ماضی قریب آپ کے گھروں سے بھی کوئی گیا ہوگا تو بڑی تکلیفیں ہوتی بڑی مشکتوں کا سامنا ہوتا تو پھر سرکار غوثے پاک کا زمانہ بڑے پھر سرکار نکلے حج کے لیے اب جگہ جگہ پڑاؤ کرتے دن بھر شفر ہوتا اور راستے میں ایک جگہ آتی جہاں پر پڑاؤ ہوتا رک جاتے آپ کے شہزاد سجدنا عبد الرزاق قادری رحمت اللہ لے کہتے ہیں کہ پہلا پڑاؤ بغداد معلہ شریف کے بہار یعنی دن بھر ہم نے اتنا سفر کیا اتنا چلے کہ شہر بغداد سے ہم بہار نکل گئے اب پہلا پڑاؤ تھا رات کا وقت تھا والد محاجید نے کہا کہ بیٹے جا کر معلوم کرو اس بستی میں سب سے زیادہ غریب کون ہے اس بستی میں سب سے زیادہ غریب کون ہے اللہ اکبر آپ کے شہزاد سجدنا عبد الرزاق رحمت اللہ لے گئے اور پوری بستی کا معاینہ کیا آنے کے بعد کہا کہ ایک ضعیف مرد و عورت ہے جو اپنے بڑا پہ کے آخری دن کٹ رہے ہیں گھر اتنا خستہال ہے کہ گھر کی دیوارے بھی بوسید آو کر کہ گر پڑی ہے تو ایک خیمے کے اندر بڑا بڑی اپنے بڑا پہ کو گزار رہے ہیں سرکار بغداد نے کہا جاؤ اجازت لے کر آؤ کہ آج رات ہم آپ کے گھر میں قیام کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اجازت دوگے بھئی پہلے شفر ایسے ہی ہوا کرتے تھے جا کر کے اجازت لیتے تھے کہ آپ ہمیں مہمان بناتے ہیں اور پھر وہ خوش دلی سے لوگ بھی استقبال کرتے تھے آج تو بھائی بھائی کو نہیں پوچھ رہا آج بھائی بھائی کا دشمن ہے رشتہ دار رشتہ دار کا دشمن ہے تو آج نفسی نفسی کا زمانہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ فرمائے اور اللہ ہمیں حسن اخلاق عطا فرمائے تو پہلے لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے تھے مہمانوں کی خاترداری کرتے تھے تو سرکار غوصے پاک کے شہزادے گئے اور بڑے سے جا کر کے اجازت چاہیے بڑے نے کہا کہ آپ علمائی کرام ہیں اور ہم سے جو بن سکے گا ہماری حیثیت کے حساب سے ہم آپ کی ساری خدمت کریں گے شہزادے آئے سرکار غوصے پاک کو لے کر غریب کھانے پر تشریف لے گئے جیسے جیسے بستی میں پتا چلتا گیا نا قطب الاقتاب حج کے لیے جا رہے ہیں اور ہماری بستی میں قیام کیا ہوا ہے جوک در جوک وہ بستی کے سارے بڑے بڑے عمرہ عبو ذرا امیر کبیر سارے لوگ آئے اور کہتے حضور چلو نا ہمارے گھر چلیں ہمارے گھر تشریف لے آئیں یہ فقیر بندہ تمہاری کیا خدمت کرے گا بڑے پھر سرکار فرماتے ہیں نہیں آج کا قیام تو اسی کے گھر ہوگا میاں وہ مال نہیں دیکھتے وہ دولت نہیں دیکھتے وہ چہرے نہیں دیکھتے یہ تو وہ بارگاہے جہاں نیتیں اچھی ہو تو سب کچھ قبول ہو جاتا ہے سرکار بڑے پیر دستگیر نے منہ کیا اب ساروں نے دیکھا کہ یہ آدمی بڑا غریب ہے فقیر ہے یہ بڑے پیر سرکار کی کیا خدمت کرے گا تو وہ سارے لوگ اپنا مال لے کر جانور لے کر جس سے جو بن سکا ساری چیزیں لے کر بڑے پھر سرکار کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے آگے پیر دستگیر نے وہ سب کچھ قبول فرمایا رات اس غریب بزرگ کے یہاں گزاری اور صبح جب سفر حج کے لیے آگے سفر کرنے لگے نا تو وہ جتنے جانور گھوڑے بکریاں گائے کھچر درہم و دینار کی تھیلیاں وہ جتنا سب کچھ آیا تھا بڑے پیر سرکار نے وہ سب کچھ اس میزبان کو حیبا کر دیا تحفہ پیش کر دیا اللہ اکبر حضرات محترم یہ ہے بڑے پیر دستگیر ہے نا تو کبھی کسی مہمان کے یہاں جائیں کسی کے مہمان بنیں تو خاتیر و مدامت کرنے والے کے یہاں اپنی حیثیت کے حساب سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس کا بدل واپس کرے بلکہ یہ کہوں گا کہ ان کے گھر میں چھوٹے بچے ہو تو ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ دیا کرے ویسے اس نے جو خاترداری کیے اس کا بدلہ تو ہم ادا نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ یہ اس میزبان کی مدد کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے اللہ توفیق اطاقا بڑے پیر سرکار نے وہ سب کچھ دیا آگے بڑھ گئے اسی طرح پورا سفر حج ہوتا رہا آپ کے شہزادے سیدنا عبد الرزاق قادری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک سال کے بعد پھر میں اسی بستی میں گیا ایک سال کے بعد جب دوبارہ میں اس بستی میں گیا تو پوری بستی کے اندر اس بڑے شخص سے زیادہ امیر کوئی نہیں تھا اللہ نے اس کے مال میں ایسی برکت پیدا فرمائی تو یہ بڑے پیر کا صدقہ ہے جس کو مل جائے پھر کمی نہیں آتی ختم نہیں ہوتا اللہ اکبر اور میں کہتا ہوں ہم تو آج بھی بڑے پیر سرکار کے ٹکڑے کھا رہے ہیں بھئی آنٹ سو سال کے بعد بھی جس کا لنگر اللہ تعالیٰ تقسیم فرماتا ہو وہ ذات بڑے پیر سرکار کی ذات ہے لیکن آپ کا یہ سفر حج بڑا انوخہ تھا اس زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے عالم ربانی حضرت سیدنا شیخ اللہ معدی رحمت اللہ وہ بھی بڑے پیر سرکار کے ساتھ ہو گئے اور حج کے لیے جب حاجی جاتے ہیں نا تو میں مکت المقرمہ کی کیا بات کروں جہاں ایک سجدے کا ثواب اللہ ایک لاکھ سجدوں کے بدل عطا فرمائے میں اس بارگاہ کی رب کعبہ کے دربار کی کیا بات کروں جہاں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تو اللہ پاک ایک لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتا ایک روزہ رکھو تو اللہ نے مکہ میں ایک روزہ کا ثواب ایک لاکھ روزوں کا ثواب عطا فرماتا کیا بات کرے اس مقدس دربار کی اس حرم کے مینار کعبہ کی امارت جب نظر پڑتی ہے نا تو آنکھوں سے عشق نہیں رکتے اور سرکار غوث پاک کا حال یہ تھا کہ جب کعبہ کا تواف کر رہے ہیں تو اللہ کے نور کی تجلی آپ کے مبارک قلب پاک پر نازل ہو رہی ہے جہاں پھر یہ سعادتیں ملتی ہو اس کا تو بیان ہی کوئی نہیں ہے سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں اب مکت المکرمہ کے بڑے بڑے علماء کو پتا چلا بڑے بڑے مفتیوں کو پتا چلا کہ شیخ عبدالقادر گیلانی غوث العاظم دستگیر اس سال حج کے لئے آئے ہوئے ہیں بھئی آج بھی کوئی اسلام کی بڑی شخصیت جاتی ہے تو حج کے سفر میں ہر کسی کی زبان پر اس کا نام ہوتا ہے کہ فلان فلان شخصیت بھی اس سال حج میں آئی ہے فلان حضرت بھی آئے ہیں فلان پیر بھی آئے ہیں فلان شیخ بھی آئے ہیں اللہ اکبر تو پھر شیخوں کے شیخ پیروں کے پیر غوث العاظم دستگیر آپ اگر حج کے لئے آئے تو چرچہ نہیں ہوگا بالکل ہوگا میں تو کہتا ہوں وہ حج کیسا حج ہوگا جہاں تواف کرنے والے غوث پاک کے ساتھ تواف کر رہے ہیں جہاں صفا مروہ کی صحیح کرنے والے سرکار غوث پاک کے ساتھ کبھی صفا پر جا رہے ہیں کبھی مروہ پر جا رہے ہیں کبھی مینا میں ہیں کبھی عرفات میں ہیں کبھی مزدلفہ میں ہیں کبھی قربانیوں کے معاملات ہیں کبھی حلق ہو رہا ہے کبھی رمی جمرات ہو رہی ہے سرکار غوث پاک کے ساتھ جن کا حج ہوا ہوگا وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے اب ایک روایت سفر غوث پاک کا جو حج ہے آپ کا سفر حج جو ہے اس کے حوالے سے شیخ الشیوخ سرکار بڑے پیر دستگیر کے آستانے کے سجادہ پیر سید خالد دامد برکاتہم آلیہ آپ کے برادر عزغر ہے چھوٹے بھائی پیر سید حاشم الدین قادری الگیلانی یہ واقعہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ سرکار پیرے پیرا میرے میرا اور میں نے یہ اتنی بڑی سند پڑھ دیئے کہ اب کتاب کی ضرورت نہیں رہ جاتی خوش پاک کے مزار کے سجادے آپ کے شہزادے خود اس روایت کو بیان کرتے ہیں سرکار خوش پاک جب مکہ میں آئے نہ تو مفتی مکہ دو دن کا سیمینار رکھتے ہیں اور یہ سیمینار عوام کا نہیں علماء اور ولیوں کا تھا یعنی دو روزہ کانفرنس اور اس میں بڑے بڑے اہل علم بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے مشند نسین اس میں شرکت کریں گے سرکار خوش پاک کو بھی دعوت پہنچائی گئی سارے بڑے بڑے قبے اور جھبے والے بڑے بڑی سندے رکھنے والے بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے اہل علم بڑے بڑے آستانے کے سجادے اور بڑے بڑے آلیاء اللہ اس سیمینار میں شریک ہوئے شریک ہوئے اب چونکہ اہل علم کی شرکتیں تو بعد بھی تو علم والی ہونی ہے بعد بھی تو علم والی ہونی ہے اللہ اکبر سارے شریک ہوئے اس سے پہلے کہ کوئی علمی کلام چھڑتا بڑے پیر دستگیر نے مفتی مکہ کا چہرہ دیکھا اور کہا کہ آپ مفتی آزم مکہ ہو تو ایک سوال کا جواب دے نبی آخر الزمہ تمام نبیوں کے سردار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے زاغری پردہ فرمایا آپ کا وصال ہوا تو آپ کو غسل دیا گیا آج بھی وہ قوا مرجع خلائق ہے جو لوگ حج کرنے کے لئے عمرہ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو مکہ المکرمہ کی جو لوکل زیارت کرائی جاتی ہے اس میں ایک زیارت یہ بھی ہوتی ہے اس کوئے کی زیارت کرائی جاتی ہے جس کوئے کے پانی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا اور آپ کے غسل کے بعد پھر یہ کوئے کا پانی خوشک ہو گیا آپ اسے سمجھ لیں یعنی وہ چشمہ آج جاری نہیں خوشک ہو گیا بیر غرص جس کو کہا جاتا ہے اور یہ پانی کتنا قیمتی تھا حیدرِ قرار امامِ ولایت مولاِ کائنات شیرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہہُ الکریم سے کسی نے پوچھا علی ایسا کوئی سوال ہی نہیں جس کا جواب آپ کے پاس نہ ہو جیسا سوال کیا جائے آپ فوراں جواب ارشاد فرماتے ہیں تو یہ علم ملا کہا سے اتنا علم آیا کہا سے تو حسنین کا بابا فاطمہ کے سر کا تاج مولاِ کائنات شیرِ خدا نے ارشاد فرمایا میرے سرکار دو جہاں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا گیا آخری غسل تو آپ کی گردن شریف کے گڑے میں پانی کے کچھ قطرے موجود تھے میری نظر پڑ گئی مصطفیٰ کریم کی گردن کے گڑے پر پانی کے چند قطرات تھے عشق نے کہا علی ان پانی کا ہونا کیا چاہیے پھر عشق نے جواب بھی دیا کیوں نہ ان پانی کے قطرات کو پی لیا جائے اہدرِ قرار کہتے میں نے اپنے لبوں کو مصطفیٰ کی گردن پاک کے اس حصے پر رکھا اور چند قطرہ پانی کو میں نے پی لیا پانی کو پیا طبی سے اللہ نے مجھے سارا علم اتا فرما دیا آپ اندازہ لگائیں پانی مصطفیٰ کے جسم کو چھولے تو علم والا ہو جائے اور جس کو وہ پانی مل جائے وہ بابِ مدینہ تلعلم ہو جائے اللہ اکبر حیدرِ قرار کہتے وہ پانی پیا تب سے کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے سارا علم اللہ نے اتا فرما دی ہر سوال کا جواب اب مفتی مکہ سے سرکار پیرے پیرہ نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ حضور کو وہ جو غسل دیا گیا تو آپ کے بدن پاک کو چھو کر جو پانی بہا پھر وہ پانی کہا گیا پھر وہ پانی کہا گیا اللہ اکبر مفتی مکہ جو تمام مکہ کے علماء میں سب کے صدر تھے خاموش ہو گئے کہتے ہیں یہ دو دن کا سیمینار ہے انشاءاللہ مجھے وقت دے میں کل اس کا جواب دوں گا سیمینار ختم ہوا مفتی صحاب رحمت اللہ علیہ اپنے کتب خانے میں گئے لائبریری میں گئے ہر کتاب کے صفوں کو الٹ رہے ہیں کہ کہیں سے جواب مل جائے مگر ہر علم کتاب میں نہیں ہوتا یاد رکھنا کچھ علم وہ ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے ساری کتابوں کو اُلٹ پلٹ کیا جواب نہیں ملا جواب نہیں ملا اب پریشان پوری رات کے کل صبح تو مجھے جواب دینا ہے اور کسی عام بندے کو نہیں بلکہ شیخ عبدالقادر کی علانی کو جواب دینا ہے اللہ اکبر کسی کتاب میں جواب نہیں تھا پریشانی کے عالم میں دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھے آنکھ لگی تقدیر کا ستارہ اوجے سوریہ پر پہنچا اور خواب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا آقا تشریف لائے دیکھو اللہ انہی کے بارے میں فرماتا ہے نا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ نہ جانتے تھے اللہ نے سب کچھ بتا دیا اب اگر کوئی اپنے آپ کو مفتی کہہ کر معاذ اللہ حضور کو انپڑ کرے تو ہم کہتے اس سے بڑا جاغل کوئی نہیں ہے اس سے بڑا انپڑ کوئی نہیں ہے دیکھو مفتی آزم مکہ ہے کتابوں میں جواب نہیں ملا اب سرکار تشریف لائے حضور کو کہتے آقا بڑے اچھے وقت پر آپ کا دیدار نصیب ہوا مجھے اس علم کا جواب اتا فرمائے اس سوال کا جواب دیں جس کا جواب مفتی آزم مکہ کے پاس نہیں وہ بھی سوال مدینہ والے سرکار کی بارگاہ میں کر رہے اور کوئی مفتی ہو کر قیان پڑ تو پھر ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے مفتی ہو گیا یہ کیسے مفتی ہو گیا تو اللہ ایسے مفت کے مفتیوں سے بچائے جو سرکار کے علم پر سوال کرتے ہوں مَعَذَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عرض کر رہا تھا حضور سے پوچھتے ہیں وہی سوال آقا مسکرائے حضور اکیلے نہیں آئے تھے خواب میں ایک شخصیت اور بھی تھی لیکن چہرے پر پردہ تھا چہرے پر نقاب تھا اور ہم کہتے غوثِ آزم کا ایک شہزادہ احمد آباد کے خانپور میں لیٹا ہوا ہے وہ غوثِ آزم کا ایسا شہزادہ ہے جن کو پوری دنیا سید عبدالوحاب قادری جبباری کے نام سے جانتی ہے اور اللہ نے ان کے چہرے پر بھی ایسا نور عطا فرمایا تھا کہ چہرے پر نقاب رہتا تھا اللہ اکبر حضرات محترم بات دور نہ نکل جائے وقت ہو چکائے میں اختصار سے مکمل کرنا چاہتا ہوں سرکار نے جب سوال سنا تو نقاب پوش بندے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سوال کا جواب میں نہیں اس بندے سے پوچھو یہ دے گا مفتی آزم مکہ ان کی طرف منتقل ہوئے ان کی بارگاہ میں آئے سوال کیا انہوں نے سوال کا جواب دیا سوال کا جواب ہو گیا خواب مکمل ہوا اب مفتی آزم مکہ بڑے سینہ سپر فخر کے ساتھ سینہ چھوڑا کہ آج صبح جب علماء کی مٹینگ ہوگی محفل لگے گی سمینار ہوگا عبدالقادر جیلانی پوچھیں گے میں ان کے سوال کا جواب دے دوں گا سارے اہل علم جمع ہوئے ہیں بڑے بڑے جبے اور دستار والے مسند نشین جمع ہوئے اہل علم جمع ہوئے بڑے بڑے پیران عزام اہل اللہ اکھٹا ہوئے سمینار دوسرے موضوع پر شروع ہوا مفتی آزم مکہ نے کہا اے شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کیا اس سوال کا جواب نہیں جاننا چاہتے جو آپ نے کل پوچھا تھا سرکار خوص پاک فرماتے پھر بتائیں کیا ہے اس کا جواب تو وہ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ اس دنیا سے زاہیرین طور پر تشریف لے گئے تو آپ کے جسد پاک کو غسل دیا گیا آپ کے بدن کو چھو کر جو پانی نکلا وہ پانی بادلوں نے اٹھا لیا بادلوں نے آسمان میں اٹھا لیا اور پھر اللہ کے حکم سے یہ بادل پوری دنیا میں پھیل گیا اور زمین کے مختلف مختلف حصے پر برسا جس حصے پر وہ پانی گیرا آج دنیا میں وہیں پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں آپ بھی بیٹے ہو نا مسجد میں اس مسجد کو نسبت تو اللہ سے ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے مگر مسجد کی دوسری نسبت ہے کہ اس زمین کو وہ پانی ملا ہے جو پانی مصطفیٰ کے جسم کو چھو کر نکلا ہے اللہ اللہ اکبر مفتی آزم مکہ بڑھے خوش کے میں نے جواب دے دیا سرکارِ غوصے پاک نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ سوال کا جواب آپ کو کیسے ملا اللہ اللہ اسے کہتے ہیں پیرانے پیر پیروں کے پیر دستگیر اور میں نے حوالہ پہلے ہی پڑھ دیا بغدادِ معلہ کے ساگیبِ سجدہ پیر سید حاشمتن قادری الگلانی جو آج بغدادِ معلہ کے مسند نشین ہے وہ بیان کرتے ہیں سرکارِ غوصے پاک نے جب پوچھا تو وہ کہتے ہیں کتابوں میں تو جواب نہ ملا کل رات مصطفیٰ خواب میں آئے تھے اور حضور نے اس کا جواب ارشاد فرمایا بڑے پیر سرکار نے ان کا چہرہ دیکھا اور کہا نہیں یہ جواب میرے مصطفیٰ کا نہیں تھا یہ جواب تمہیں میرے مصطفیٰ نے نہیں دیا وہ خاموش ہو گئے کہا نہیں مصطفیٰ نے نہیں دیا کہا نہیں کل رات جب آپ خواب دیکھ رہے تھے تو مصطفیٰ کے ساتھ خواب میں کوئی اور بھی آیا تھا اللہ اکبر مفتی آزمِ مکہ کا مفتی آزمِ مکہ حیرت کے ساتھ بڑے پیر دستگیر کا چہرہ تک رہے اور کہتے ہیں ہاں سوال کا جواب تو حکمِ مصطفیٰ پر ان کے ساتھ جو آئے تھے انہوں نے دیا تھا لیکن یہ خواب میں نے ابھی تک کسی کو بتایا نہیں ہے آپ کو کیسے معلوم آپ کو کیسے پتا قدب الاغتاب غوث الاغواث پیرانِ پیر روشن زمیر سرکارِ بغداد شہنشاہِ ولایت سرکار غوث الاظم دستگیر مسکرائے اور فرمایا وہ مصطفیٰ کے ساتھ نقاب پوش جو آیا تھا وہ کوئی اور نہیں عبدالقادر جیلانی خود ہی تھا تو حضراتِ محترم یہ سرکارِ غوث پاک کا مقام ہے محطا